بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیبل ڈیئر ویورز اسلام علیکم آج ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے اور آج کا ٹاپک بائیوگرافی اینڈ ورکس آف جان کیٹس ان انگلیش لیٹریچر ہے یعنی جان کیٹس کونتا اس کی بائیوگرافی اس کی فیملی ڈیٹیل اس کی آرلی لائف اس برادرز اس نوٹیبل ورکس ان کوٹس اور اس کی ایڈ دی اینڈ کانکلوزن اور اس کی ساری پویٹری کے سارے پومس کی تقریباً یعنی ایک ہی لائن میں اس کی جو ہے تیمز وغیرہ یہ ساری جو ہے آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے آپ لوگ میں سے جو سبسکرائبر ہے وہ سبسکرائب جو یعنی جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے اور جو سبسکرائبر نہیں ہے یعنی نیو ویورز ہے وہ سبسکرائب کیا کرے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکے اب آج کی ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک ڈسگری انٹروڈکشن یعنی انٹروڈکشن یا بائیوگرافی اینڈ وارکس آپ جان کیٹ ان انگلیش لینگویج ہے اور انٹروڈکشن میں بریف سمری آپ جان کیٹ آپ لوگ کے سامنے رکھتے ہیں انہی بریف سمری کیا ہے انہی جان کیٹ کون تھا ایک تو رومینٹک پویٹ تھا اور رومینٹک میں ایک پرومینٹ رومینٹک پویٹ تھا اور جس کی بان جو تھی 1795 میں انہی اکتوبر 31 1795 ان لندن انگلینڈ میں ہوئی تھی اور ڈائیڈ آن فیبروی 23 1821 میں ایڈ دی ایج آف 25 انہی پچیس سال کی عمر میں اس کی جو ہے انہی دیتھ ہوئی تھی دیسپائیٹ اس شارٹ لائف انہی شارٹ سپین آف لائف کے باوجود کی ایڈس میڈ اشگریفیکنگ ایمپیکٹ آن پویٹری ویڈ اس ویڈ ایمیجری سنسوس لینگویج یعنی اس کی شائری میں دو چیزیں تمہیں اہم ملتی ہے ایک تو ویڈ ایمیجری ہوتی ہے اور دوسری سنسوس لینگویج ہوتی ہے یعنی سنسوس لینگویج ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے تیمز اگر آپ لوگ نوٹ کریں ایکسپلوریشن آف تیز سچ ایز بیوٹی بیوٹی پہ فوکس کرتا ہے نیچر پہ یا نیچرلیزم پہ اور ساتھ ساتھ موٹیلیٹی پہ بھی فوکس کرتا ہے یعنی اس کی ابتدائی لائف جو ہے وہ کیا ہے اس پیرنٹس یعنی اس کا فادر جو تھا تامس کیٹ اور اس کی مادر جو تھی فرانسیس جننگز ہیڈ ہمبل بگنی انفرچنیٹلی یعنی بدکس وقتی سے جان فادر جو ہیڈ ڈائیڈ وینی ہیڈ جس ایٹھ ایرز اوڈ یعنی آٹھ سال کی عمر کا تھا جب اس کا فادر جو ہے یعنی فوت ہو جاتا ہے leaving the family in financial hardship جون attended the Clark school in Enfield یعنی Clark school کو وہ attend کر لہا ہے where he received a solid education after the death of his mother from tuberculosis in 1810 یعنی اس کی جو مادر کی جو death تھی وہ بھی tuberculosis تھی ہوئی جون was placed under the guardianship of Richard Abbey of London merchant یعنی ایک merchant ہی اس کی جو ہے یعنی سرپرستی کر رہا تھا despite his family struggle kids develop a law for literature and poetry from young age immersing himself in the works of Shakespeare, Milton and Edmund Spencer this early exposes led the foundation for his later poetic endeavor تو یہ اس یعنی جتنے بھی یہ literary figure تھے جن میں Shakespeare, Milton اور Edmund Spencer ان کے works کو study کرتا رہا اور اس کے literature سے ان کے literature سے ان کی poetry سے کافی جو ہے وہ impress ہوکے اس نے اپنی ہی works شاہ سٹارٹ کی تھی اس کی brothers یعنی کس چیز سے ملے تھے اس کی family جو ڈیزیز تھی وہ tuberculosis تھی تارٹ نمبر بھی اس براڈر کی وہ نوت کر لے جون کیلز دی رنان انگلیش رمانٹک پور تیجو کیلز یعنی تیجکلی lost both of his brothers to tuberculosis تی بھی یا تپی تک وز وگ جو تھی یعنی وہ کیورابل disease نہی تھی یعنی وز سے لوگ جو مرتے تھی اس یعنگر براڈر تم کرس سکم بھی جو آن تیجابر وسلم deceمبر 1818 تو اس کی پویٹری میں جو میلنکالک تیمز ہوتے ہیں یعنی افسردہ تیمز ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے نوٹیبل وارکس اگر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہے تو کافی سارے وارکس میں سے یعنی اس کے جو سب سے مشہور ہیں وہ وارڈز ہے یعنی ڈاریک ایڈریس پوم ہے اور اس میں جو یعنی فائیو ہے وہ کافی نوٹیبل وارکس ہے اور اس میں جو فسٹ ہے وہ انڈیمیان ہے اور یہ لینٹی نیریٹیو لانگ بوم ہے اور کیا کرتا ہے ایکسپلور کرتا ہے یہ بسیکلی یعنی فسٹ انڈیمیان وارک تھا اس کے بعد اوڈ ٹو نائنٹنگیل ایٹین نائنٹین میں پبلش ہوئی تھی یعنی ہیمین لائف کے ساتھ یا ریالٹی کے ساتھ اس نائنٹنگیل سانگ کو جو ہے کمپیر کر لیتا ہے اور بہت ہی زبردست اوڈ ہے اور اس طرح اوڈ آنگریشین آرن ایٹین نائنٹین میں یعنی یہ بھی وارڈ اس کی ہوئی تھی اور این ایڈر رینون اوڈ ویر کیرس میڈیٹیٹس آن دی ٹائم لیس بیوٹی کیپچر ان اگریشین آرن اینڈ دی کنسپٹ آف ایٹارنل آرٹ اس میں جو ہے ایک تو آرٹ اور ایک جو ہے یعنی بیوٹی کو یا ٹائم لیس بیوٹی آف دی آرٹ کو خاص طور پر وہ بہت ہی اچھی انداز میں پیش کرتا ہے اس کے بعد جو ہے اوڈ آن میلنکلی جو ہے وہ کافی مشہور ہے جس میں بہت جائے اور سارو پہ جو ہے اس کی مین فوکس ہے اوڈ ٹو آرٹم میں وہ سیلیبریٹ کرتا ہے کس چیز کی دی بیوٹی آنڈ دی باؤنٹی آف آرٹم وائل ریفلیکٹنگ آن دی سائیکل آف لائف ہنڈ ہے اور اس کے بعد اس کی نوٹیبل کورس جو ہے یعنی کس کے نوٹیبل کورس یعنی جان کیرس کے جو مختلف ورکس میں ہمیں ملتے ہیں یعنی کچھ کورس میں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں یہ انڈیمیان سے لیا گیا ہے اور اسی طرح یہ دوسرا کورٹ ہے اسی طرح یہ دوسرا کورٹ ہے اسی طرح بیوٹی اس ٹرث ٹرثیز بیوٹی اسی کے بعد جو ہے کیا ہے اس طرح اس کی جو ہے ہارڈ میلوڈیز آر سویٹ بہت دوس انہارڈ آر سویٹر یہ کہاں سے ہے اور اسی طرح جو ہے یعنی نیکسٹ یہ نیکسٹ اس کی جو ہے کوٹ ہے اور نیچے جو ہے کنکلوشن ہے یعنی کیرس پوٹری اس کریکٹریز بیوٹی ایمیجری کافی ساری ایمیجری یا ویجوال ایمیجز ہے اس کے اندر اور یوز آف سنسوس یا سنسول لینگویج ہے اس کے اندر ان ایکسپلوریشن آف دیس سچ ایس بیوٹی نیچر law and mortality despite facing criticism during his lifetime kids were gained recognition and influence after his death solidifying his place as one of his the greatest poet in english literature نیچے جو ہے پروفیسر سید شفاکہ مرشا ہے برائی انگلیش نننگ پر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے اور ہمارے فیس بک پیش کو لائک اور فالو بھی کر سکتے شکریہ لائکن سکتے مقPod واقعی